اسلام علیکم جیسا کہ ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ سکھر سٹی اسکول سے ایک روڈ عبدالحفیظ پیرزادہ رنگ روڈ بنایا گیا ہے جو کافی سکھر کے شہریوں کو بھی اس کے بارے میں معلومات نہیں ہیں ہم آج آپ کو یہ روڈ دکھائیں گے یہ دیکھیں یہ خوبصورت سکھر کا منظر جس میں لیز ڈاؤن پل آیوب پل سکھر براج ماسم شاہ کا منارہ اور اوپر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا کلمہ مبارک بھی لکھا گیا ہے اور یہ روڈ یہاں سے شروع ہو رہا ہے کافی سکھر میں رہنے والے اور سکھر سے باہر رہنے والے لوگوں کو اس روڈ کے بارے میں معلومات نہیں ہیں ہم آج آپ کو اس روڈ کے بارے میں بتائیں گے کہ یہ روڈ جو ہے سکھر بس اسٹین سے جب آپ آگے آئیں گے تو آپ سٹی اسکول پر جب پہنچیں گے تو وہاں سٹی اسکول سے یہ روڈ شروع ہوتا ہے اور یہ روڈ جو ہے رنگ روڈ ہے سید خوشید احمد شاہ کی کاوشیں اس روڈ پہ جو ہے بہت ہیں اور یہ روڈ جو ہے سیدھا جا کے پرانہ سکر تھرمل پہ جا کے ختم ہوتا ہے اور وہاں سے بندر روڈ کے ساتھ جا کے یہ مل جاتا ہے آج آپ کو اس روڈ کے متعلق بتائیں گے اور اس روڈ پہ ہم آپ کو سفر بھی کریں گے اور آپ کو اس کے بارے میں بتائیں گے بھی شہزاد شیٹھار گاڑی ٹرائم کر رہے ہیں اور میں آپ کے سامنے محمد عانید شیخ بھی موجود ہوں ان کے ساتھ اور پیچھے غلام رسول شیٹھار صاحب بھی آپ کو نظر آئیں گے اور یہ میرا بیٹا عبد الرحمان اور پیچھے ایک ہمارا دوست ہے مجھے بیٹھا ہوا ہے یہ سنگل روڈ ہے آپ یہ دیکھیں کہ خجوریں جو ہیں یہاں پر بہت ہی آپ کو نظر آئیں گی اللہ تعالیٰ کی قدرت کہ ہزاروں کی تعداد میں یہاں پر خجوروں کے درخت ہیں اور ان میں اس ٹیم جو ہے مہینہ جولائے کا چل رہا ہے اور دیکھیں خجوریں یہاں پر بہت ساری لگی ہوئی ہیں روڈ پہ لائٹنگ کا زبردست انتظام ہے تاکہ رات کو آنے والے مسافر پریشان نہ ہوں روڈ کے لیے ایک طرف لائٹیں لگی ہوئی ہیں یہ دریائے سندھ میں پانی جو ہے اس ٹیم بہت اوپر آ گیا ہے یہ ساری زمینیں جو ہیں پانی سے بھر گئی ہیں آپ دیکھیں جیسے ہی جولائے کے مہینے میں پانی آنا شروع ہوتا ہے پانی جب بڑھ جاتا ہے تو اس طرف سارا پانی ہی پانی ہو جاتا ہے ویسے یہ ساری زمینیں ہوتی ہیں لیکن اس ٹائم یہ سارا پانی ابھی ہم چند منٹوں میں پرانے سکھر پہنچنے والے ہیں جہاں پر اس روڈ کا ایک قدام ہوگا اور یہ روڈ جو ہے وہ بندر روڈ کے ساتھ مل جائے گا اس سے پہلے سکھر کی بڑی درسگاہ منزلگاہ بھی آئے گی مدرسہ اشرفیاں بھی آئے گا اور یہ روڈ سیدھا جا کے بندر روڈ سے مل جاگا یہ دیکھیں پانی اس ٹائم جو ہے وہ تھاٹھے مار کا سمندر لگ رہا ہے دیکھیں یہ پشتیاں بھی یہاں پہنچ گئی ہیں بیسے یہ ساری زمینیں ہوتی ہیں لیکن اس ٹائم یہ سارا پانی ہی پانی ہو گیا ہے جب دریائے سندھ میں سیلاب کی صورتحال ہو جاتی ہے تو یہ دیکھیں سارا پانی پانی ہو جاتا ہے یہ حکومت کی طرف سے یہ پانی کو روکنے کے لیے یہ چھوٹے چھوٹے بند بنائے جا رہے ہیں تاکہ پانی شہر میں ان نہ ہو سکے اور پانی جو ہے وہ ٹکڑوں میں بڑھ جائے اور پانی کا جو بہا ہوئے جو پریشر ہے اس کو کم کرنے کے لیے یہ سکھر کی انتظامیہ نے یہ چھوٹے چھوٹے پہاڑی پتھروں کے بند بنائے ہیں تاکہ پانی کا پانی کا پریشر کم ہو جائے اور پانی شہر میں داخل نہ ہو کیونکہ آپ اس طرف دیکھیں گے تو آبادی جو ہے وہ پانی سے بہت نیچے ہے آبادی بہت نیچے ہے اور صرف اگر یہ روڈ نہ ہو تو یہ پانی جو ہے سارا قرآن سکھر میں آ سکتا ہے ہم اس ٹائم جو ہے تھرمل پہ پہنچ گئے ہیں تقریبا ابھی آپ کے سامنے یہ ایک گندوں کا مندر آپ کو نظر آئے گا یہ سامنے لیس ڈاؤن پل ابھی ہم لیس ڈاؤن پل کے قریب پہنچنے والے ہیں یہ بڑی بڑی پیٹیاں یہاں پر بنتی ہیں یہ سارے دکان جو ہیں یہ خوبصورت قسم کی بخص بنائے جاتے ہیں یہاں پر بسترے رکھنے کے لیے سردیوں کے بسترے کپڑے وغیرہ گھروں میں وہ رکھنے کے لیے یہاں پر یہ سارا علاقہ جس کا ہے پہلے یہاں پر کشتیاں بھی بنتی نہیں لیکن ابھی کشتی موجود نہیں ہے یہاں پر ہم آپ کو وہ بھی دکھاتے پندر روڈ سکھر پندر روڈ سکھر کی طرف ہم پہنچ گئے ہیں الحمدللہ سکھر کا موسم جو ہے دس پندرہ دنوں کی شدید گرمی جو کہ تقریباً پچاس سے اوپر اوپر سنٹیگریٹ گرمی تھی لیکن آج موسم بہت ہی اچھا ہوا صبح پجر کی نماز کے بعد پر ساتھ ہی اچھی ہوئی دس سکھر چیمبر ساف کامرس انڈسٹری ایوان سنہ تود یہ دیکھیں یہ ایم سی بی بینک کے برابر میں ایوان سنت و تجارت سکھر چیمبر آف کامرس اب ہم بندر روڑ سے جو ہے سکھر ٹاؤنشپ کی طرف گمزن ہے ہمارا سفر یہ جو ہے بیلڈنگ جو بنی ہوئی ہے یہ سکھر کا ریہیبولیشن سینٹر ریہیبولیشن سینٹر اس کی دیواروں پہ پاکستان کی سکھا پر زبردست قسم کا ریہیبولیشن سینٹر اور رائل دربار باربی کیو یہاں پر آپ دیکھیں گے اس کے بعد ہم یہاں پر آپ کو دکھائیں گے سکھر کی سب سے مشہور بریانی زائقہ بریانی یہ زائقہ فور اور سکھر کی سب سے مشہور زائقہ بریانی یہاں پر ملتی ہے بہت ہی پرانی اور قدیمی جامعہ مسجد اور اس مسجد کی ایک خاص بات یہ ہے کہ اس مسجد کا جو کلر ہے وہ جب سے اس کی تعمیر ہوئی ہے آج تک اس کی یہی تعمیر ہے جامعہ مسجد سکھر میں اس کے ازان کا وقت ہے اثر کی ازان کا وقت ہے اس کے بعد ایک اور مسجد کا منار آپ کو سامنے نظر آئے گا یہ سکھر کے بہت بڑے مفتی مفتی عبدالباری اس نے یہ مسجد بنوائی جس کا نام اللہ والی مسجد رکھا گیا یہ اللہ والی مسجد کا آپ منار دیکھ رہے ہیں یہ بھی سکھر کی بہت بڑی مسجد ہے اب ہم آپ کو ایک اور مسجد جو سامنے آپ کو نظر آئے گی اس کے منار نظر آئیں گے وہ مکرانی مسجد ہے یہ روڈ کے درمیان میں یہ مسجد ہوتی تھی جس کی وجہ سے روڈ جو ہے وہ جیادہ چوڑا نہیں تھا حکومت کی طرف سے حکومت سندھ کی طرف سے یہ اعلان ہوا کہ روڈ کو چوڑا کرنا ہے لہذا یہ مسجد جو ہے مکرانی مسجد یہ آدھے روڈ تک کھیلی ہوئی تھی آدھے روڈ تک لیکن اس کے بعد حکومت نے کریا میں سے زمین لے کر اس مسجد کو پیچھے کیا اور اس کو پڑا بھی کر دیا اس مسجد کو پڑا بھی کر دیا یہ سکھر کی مکرانی مسجد یہ ابھی آپ دیکھیں گے کہ لبے مہران کا گیٹ یہ لبے مہران کا زوردست گیٹ یہاں پر بہت سی کسن کی بچوں کے لیے کھیلنے کی جگہ واکنگ ٹریک دریا کا خوبصورت منظر فورڈ اسٹال اور بہت سی چیزیں یہاں پر سکھر کی جان لبے مہران سکھر کے شہری اپنی تھکاوت دور کرنے کے لیے تقریبا لبے مہران میں آتے ہیں سامنے آپ کو سکھر کا دریا بھی نظر آئے گا دریا سند وہ بھی آپ کو نظر آئے گا اور یہ برڈ گلو سکھر آئی لب سکھر یہ سکھر میں بہت ہی ایک اعلیٰ چیز میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ پاکستان کا سبز ہلالی پرچم جو اس ٹیم اپنے اوچ پر جو لہرا رہا ہے اس ٹیم دیکھو یہ پورے پاکستان میں اس سے اوچا اور اس سے بڑا پرچم یہاں پر نہیں یہ بھی سکھر میں جو بنایا گیا ہے دیکھیں یہ پاکستان کا سب سے اوچا پرچم چودہ آگست کے دن اس کو اس کی رنمائی جب ہوتی ہے انشاءاللہ ہم وہ بھی آپ کو دکھائیں گے کہ یہ کس طرح قومی ترانے کی دھن پر اس پرچم کو جو ہے پرچم کشائی کی جاتی ہے ہم انشاءاللہ وہ بھی آپ کو دکھائیں گے لیکن چودہ آگست میں کچھ دن باقی ہیں ابھی دیکھیں اور یہ سامنے نہر بیراج سکھر بیراج نہر اس میں سے سات نہریں نکلتی ہیں تین جس طرف سے ہم کھڑے ہیں لبے میران کی طرف سے اور چار دوسری طرف سے اس کی نہریں نکلتی ہیں اور نہروں کے نام بھی انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا اب ہم اس اپنے بلاق کو جو ہے وہ انڈ کرتے ہیں انڈ کرنے کے لیے میں شہزاد کو مائک دوں گا جی ہاں بیوست میں محمد حنیف شیخ صاحب کا بہت شکر گزار ہوں جنہ نے اپنا اتنا قیمتی وقت نکالا اور ہمیں ٹائم دیا اور ہمارے ساتھ بھرپور رینوائی کی اور آپ کو بلکل انٹرٹیمنٹ کرتے ہوئے چلے اور ساتھ و ساتھ آگا ہی دیتے رہے کہ ہم کہاں ہیں اس وقت ہر چیز کے بارے میں آپ کو ڈیٹیل سے بڑھتے رہے اور انشاءاللہ اللہ ہم اپنے وزید ویڈیوز کے ساتھ سر کو تکلیف دیتے رہیں گے اور آپ کو رینوائی دیتے رہیں گے انشاءاللہ اللہ اپنے ویورز کو اور بھی زیادہ اچھے بھی فائنٹ سے دکھاتے رہیں